بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک پاکستانی ہے جی ان کی سٹوری بھی شیئر کر دوں گا اور آپ کو اس چیز سے اپ ڈیٹ بھی کر دوں گا کہ یار ایسی گوئی بھی غلطی مت کیجئے گا ہوتا کچھ یوں ہے جی اکثر غلطی ہیں پاکستانی جان بوجھ کر تو نہیں کرتے ہیں ہو جاتی ہیں لیکن ظاہری سے بات ہے جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں اس کنٹری کے اصول ہیں جی اس کنٹری کے اصولوں کے مطابق قوانین کے مطابق پھر آپ کو جیل اور فائن ہو جاتا ہے جیسا کہ میں یہاں پر پکچر دکھا رہا ہوں میں بلر کر رہا ہوں اس کو پھر کیوں یار ابھی تک یہ پاکستانی الحمدللہ اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک محفوظ ہے تو اپنی ویڈیو میں پیچھے ایک سعودی خواتین کو لے کر آیا ہے اور میں نے یہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی اور اللہ بھلا کرے اس کا اس چیز کے مطلب علم نہیں ہے کہ یہ پانچ سات سال کے لیے جیل میں پڑا رہ گیا اس چیز کے اوپر تو ایسی غلطیوں کے مطلب آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں مختلف ویڈیوز میں ابھی اس ویڈیو میں بات کر لیں گے سگرٹ تمباکو چھالیا سپاری وغیرہ کے مطلب آپ رسلی سپاری لے جائیں آپ شباب سپاری لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھول کر دیکھیں گے بھی تو خوشبو لیں گے کھا کر دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئن سا کوئی کسی قسم کا تمباکو والا معاملہ ہے سمپل سیدھی سپاری ہے نو پرابلم آپ سگرٹ کے مطلب آپ کو پاتا ہے جی آپ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو جس میں بیس سگرٹ کے پیکٹ ہوتے ہیں ایک میں میرے دس ہوتے ہیں اور دوسرا جو کمپلیٹ پیکٹ ہوتا ہے اس میں دس یعنی کہ بیس سگرٹ کے پیکٹ آپ لے کر جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ورنہ اتنے میں مت لے کر جائیں دس لے جائیں یہ ہی بیسٹ ہے اگر آپ اس صورت میں میں خود سے ایک بندے کو جانتا تھا جدہ میں وہ جی پاکستان سے ان کی طرف سے دس سگرٹ کے ڈنڈے جس میں یعنی کہ سو پیکٹ ہو گئے نا وہ تو وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا گیا اور پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر سے پتہ نہیں کیسے نکل گیا وہ مجھے تو اس چیز کے اوپر حیرت ہے تو وہاں پر جب سعودیہ میں پہنچا ہے جدہ ائرپورٹ میں ہی تو اس کو وہاں پر رکھ لیا گیا ہے اور اس چیز کے اوپر اس کو بٹھا لیا گیا ہے اور چھ ہزار ریال کا فائن کیا گیا ہے اس کو بولا گیا ہے یا تو فائن دے دے اور یا جی لے جی تو پھر دوستوں سے اس نے رابطے کی ہیں یہ کر کر آکے جو بھی ہے پیچھے سے پیسے منگوا ہے یا جیسے بھی تھے چھ ہزار ریال اس نے فائن پے کیا اور اس کے بعد سعودیہ میں میں انٹر ہوا اور سگرٹ بھی یعنی کہ سعودی جوازات کی طرف سے ضبط کر لیے گئے ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصہ یہ تھا جی کہ سگرٹ کے مطلق آپ کو پتا ہے جی کتنے لے جانے ہیں ابھی خسکاس جو عام پاکستان میں ہوتی ہے جی گھروں میں یوز بھی ہوتی ہے لیکن یہ ممنوع ہے سعودیہ پر آپ نہیں لے جا سکتے آپ ابھی چھالیا کے مطلق سپاری کے مطلق جو پاکستانی ہے جی میں یہاں پر آپ کو کہانی بھی شورٹ سی سنا دیتا ہوں اور چھالیا کے مطلق آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں جیسا کہ تمباکو ہے آپ کو پتا ہے جی افضل پر سعودیہ میں تو سب جانتے ہیں افضل ایک نمبر لے کر آنا تو ابھی تو مہنگئی ماشاءاللہ بہت ہو گیا ہے وہ تو بات یہ ہے جی کہ پہلے آپ چھالیا کے مطلق آپ کو بتا دوں آپ پاکستان سے کوئی بھی کسی قسم کی سپاری ون ٹو ون سپاری یہاں پر عام چلتی ہے تو گھٹکا جسے بولتے ہیں آپ وہ ساتھ اگر لے کر جا رکھیں تو آپ یقین کریں آپ کو یہاں پر تو آپ نکل گیا چلو نکل گیا تو سعودی ریبی ائرپورٹ کے اوپر آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کے فائن اور آپ کو جل کر دی جائے گی ٹھیک ہے جی تو چھالیا کوئی بھی سپاری گھٹکا بھی مت لے کر جائے گا ابھی پاکستانی کی سٹوری یہ جی یہ لاہور سے سفر کر رہتے ترکی کے لیے اور یہاں پر آپ کو میں شاید ویڈیو ساتھ میں ائرپورٹ کی دکھا رہا ہوں اور ان کی پکچر میں نہیں دکھانا چاہوں گا علاقہ پکچر تھی میں نے بولا کسی پاکستانی کی یار ایسے کیوں میں کوئی تصویر شیئر کروں تو برحال جی یہ ترکی جا رکھتے اور ترکی یہ ساتھ میں لے گیا جی بومبے سپاری بومبے پھر اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اتنا چلو مان لیا جی اس میں کچھ ہو گیا گھٹکا ٹائپ کا تو ادھر ائرپورٹ کے اوپر ہی ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور جیل میں کر دیا گیا اور ساتھ میں پھر جب ان کی طرف سے بکیل وغیرہ اور اپیل کی گئی ہے پاکستانی سفارت خانہ کو بول کر تو ان کی طرف سے آگے سے یہ کہا گیا ہے جی کہ ہم اس کو لبارٹری میں بھیجیں گے جو کہ اس کی رپورٹ چھ ماہ بعد آئے گی چھ ماہ بعد اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان بندوں نے کیا خصور کیا یا نہیں کیا یہ تلکیہ کا قرون تھا اور وہ پاکستانی بھائی ابھی تک تلکی کی جل نہیں ہے اس فیملی کے طرف سے وزیراعظم شباسری سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں چلو اس میں کوئی خصور تو نہیں تھا ان کا جان بوجھ کر جلسہ کے ویڈیو میں میں نے شروع میں بتا دیا کہ جان بوجھ کر بندہ ایسے کام کر لیتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کنون کی خلاف برتی ہے تو سعودی بھائی کامانین کے متعلق بھی بلکل ایسا ہی ہے یہ احتیاط کریں کسی کے کہنے کے اوپر بھی کوئی بھی چیز ایسی مت لے کر جائیں